ملک ریاض نے ایک اہم ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ایک سال سے مجھ پر سمجھوتا کرنے کے لیے بہت دباؤ ہے کبھی کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ مجھے سیاسی طور پر استعمال کرے آج بھی یہی کہوں گا کہ مجھے استعمال کرنا ہے تو میری لاش کے اوپر سے جانا پڑے گا بیباری اور پریشانی کے باوجود ثابت قدم ہوں مجھے دیوار سے لگایا جا رہا ہے لیکن دباؤ کے باوجود ہتھیار نہیں ڈالوں گا ماضی میں بھی اسی طرح کے دباؤ پوری طرح احمد اور طاقت کے ساتھ سامنا کیا اللہ تعالیٰ اس مشکل دور میں عزت کے ساتھ میری رہنمائی اور مدد فرمائے انہوں نے کہا کہ روزانہ مالیاتی اور کاروباری نقصان برداشت کر رہا ہوں انیس سو چانوے سے آج تک ملک کی ترقی میں کردار ادا کرنے کی سزا بھگت رہا ہوں ملک ریاض نے کہا کہ ملک میں سٹیٹ آف دی آرٹ منصوب مطارف کروانے پر مجھے میرے کاروبار کو نشانہ بنایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ساری زندگی اللہ نے مجھے اپنے اصول پر قائم رہنے کی حمد دی ہے آپ تک یہ اہم خبر پہنچا رہے ہیں کہ چیئرمن بحریہ ٹاؤن ملک ریاض احمد نے ایک اہم ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ایک سال سے مجھ پر سمجھوتا کرنے کیلئے بہت دباؤ ہے